مہانہ سیرت 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 موسیقی 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 قرم میں دان مل سڑ میں کام آئے گا لپے دوز جگہ کس کا نام آئے گا قرم میں دان مل سڑ میں کام آئے گا جس کے دم سے آئے کار پارے جاں اور کوئی نہیں ہے حضور اپن ہے جس کے دم سے آئے کار پارے جاں اور کوئی نہیں ہے حضور اپن ہے سب شرف دھوئے ہیں آلہ خدا کی قسم ہر نبی اپنی اپنی جگہ کس کا نام آئے گا اور کوئی نہیں ہے حضور اپن ہے ہر نبی اپن ہے اور کوئی نہیں ہے حضور اپن ہے ہر نبی اپن ہے اور کوئی نہیں ہے حضور اپن ہے پرگرم کو آگے پڑھانی سے پہلے میں آج کے سدر مدلس مطلب مجھے خواب سے درہاز کروں گا پلیس کریں اس کے پر تشیف لائے اور کے ساتھ میں درہاز کروں گا مطلب ڈکٹر ایمب بلالاوان ساپ سے جو لنج یونیسٹی نے تشیف لائے ہیں اس کے پر تشیف لائے ہیں اور اس کے ساتھ میں شاملہ کروں گا دکٹر جنید کو اس پران کے لیے نمالک یونیسٹی سے تشیف لائے ہیں ایسی آرپور سے اور اسلامباد سے ربطر یوسر تشیف لائے ہیں رابن بیڈی میڈی کھالی سے دکٹر یوسر کو بھی درہاز کروں گا پلیس ٹیگر تشیف لائے ہیں سب سے پہلے تو اللہ اللہ کا شکر اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اپنے حصے کی شما جلانے کی سیالکورٹ میں تو کوشش کر رہے ہیں اور آپ دوستوں کی سپورٹ اور تابعوں کے ساتھ یہ سلسلہ آج یہ پچاسی مشیص ماشاء اللہ ہوگی اور یہ یقینی طور پر اللہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا آج کا موضوع بلخصوص واجہ محصوص صاحب مجھے بار پر ریپیٹ کرتے تھے کہ اتنے مشکل موضوعات لے کے آگئے ہو تو یہ چیزیں بھی ڈسکس ہونی چاہیے ہیں کہ ہمارے معاشر میں یہ اتنا جھوٹ سائیر کر گیا ہے اتنا دھوکہ چیٹنگ فراڈ ٹرسٹ کا لیول ہمارے رشتوں میں نہیں گا ہمارے گروں میں گلی محلے میں تو ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے تو باقی تو صاحب ہے جو چیزیں پوشش ہوتی ہیں جو بھی ایک ذہن میں اللہ کی ذات توفیق ڈالتی ہے کچھ سے لارے ہیں آپ دوست بھی تجابی دے سکتے ہیں اس کام کو پڑھانے کے لیے ملچوکے کرنے والا کام ہے کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے یقینی تو اگر لازم میں ریکس کی تھی کوئی دکان نہیں ہے کوئی بزنس انڈسٹری نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا سر جا کام ہے کہ جس گڑے میں ہم گرے ہوئے ہیں جس اندیری رات کے ہم شکار ہیں جس بمر کے ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی راہیں ڈھونیں اس کے لیے سوچ و بچار کریں اور جو بماریاں جو مسائل آج ہمارے مختلف معاشر کے طبقوں میں مصابق دور پر ہمارے پیچنگ کا شعبہ ہے ہمارا ڈاکٹروں کا شعبہ ہے ہمارا پولیس کا شعبہ ہے ہمارا سیاسدانوں کا شعبہ ہے ہمارا علماء کا شعبہ ہے اگر ہر شعبہ یہ جائزہ لے کہ کیا وہ جو اس کی ذمت آلیا ہے وہ جو عدا کیا کر رہے ہیں کیا وہ اس کی جو رسپنسیبلیٹی ہیں وہ کیا عدا کر رہے ہیں اگر وہ کر رہا ہوتا تو یقین حالات بہتر ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایسے ریبورٹ کی طرح کچھ خاص طرح پر سائیکل پر ڈال دیئے گئے ہیں کچھ ایسی کیسٹس ہمارے دماغوں میں فٹ کر دی گئی ہیں جو خوشبو ہماری چھین نہیں ہے جس نے جو صرف نفرت ہے کہ دنیا کو جہنم بیٹھنے 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 ہیں ہم لوگ ہم لوگوں کو رحمت بننا ہے دنیا کے لئے چھاؤں بننا ہے تو قیفیات کیسے پیدا کی جائے اس کو کیسے سوچا جائے برک یہ ہم سب کا ایک سانجہ موضوع ہے سانجی بات ہے جو مختبہ اوقات کے ہم آپس میں بیٹھنے بات کرتے ہیں سب دوست اس کے لئے آپ اپنی تجابیز بھی بلیز دے سکتے ہیں خود بھی اس طرح کی اکٹیوڈیز اپنے اندھیر کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کی نہیں ہے یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے یہ جب تک ساری اٹھیں سیدھی نہیں ہوئے گی دیوار سیدھی نہیں ہوئے گی دیوار سیدھی نہیں ہوگی آپ کی بیلڈنگ آپ کی امارت آپ کا کرا مضبوط نہیں ہوگا جس طرح آپ کی موٹسے کے لئے آپ کی گاڑی ہے ہر نٹ پیج پرزا پر اپنی جگہ پر صحیح فٹ ہوگا وہ گاڑی مشکل سے مشکل حدات میں آگے بڑھے گی اگر وہ نٹ پیج پرزا درست نہیں ہے وہ تو عام سبت ہے نہیں کر سکے گی ایک اور باگر میں بھی آگئے ہیں اتنا ڈپریشن کہ آج سے کچھ اچھا پہلے پاکستان نہیں رہنا یہ دبائی ہوگئی وہ بربادی ہوگئی دیکھیں اللہ تعالی نے ایسی ایک چینجز آئے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ پاکستان کے اندر جنہوں نے ایسی بنیادی تبدیلیاں کی ہیں ایسے بنیادی فیصلے کی ہیں کہ میوسی امید میں بدل رہی ہیں اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ وہ کفتیں جو پاکستان کے استحقام کے لئے کام کر رہی ہیں پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے کام کر رہی ہیں اللہ ان کو استحقامت دے اور ہر فرد ہر ادارہ اپنے دائرہ کار اور دائرہ اختیار کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو لگائے بجائے صلاحیتیں ضائع کرنے کے اپنے اپنے فیڈ میں کام کریں بقی یہ کہ ابھی مختلف احمد دلال عوان صاحب زمد رہاستگر کو ہوتے شکنائیں اور موضوع کی حوالی سے آپ کے ساتھ میں بھی بفتور رکھیں مختلف احمد دلال جائے سلام علیکم سلام علیکم کہ جنہوں نے اپنی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ انہیں بھلایا گی کہ انہوں نے پیالات کے اظہار کر سکتے ہیں سلام علیکم تیسا دسٹ دوہزاٹ پندرہ پندرہ زیکار چودہ زیکار چودہ سو چھتیس اور بھاتوں کی پندرہ بیس سو بہتدر یہ جو تین تاریخیں میں نے آپ کے سامنے بنائیں ایک تو لکھی ہوئی ہے اور یہ لکھی رہی ہے ابادی لوگوں کو بھول جاتے ہیں یہ صرف تین تاریخیں نہیں ہیں یہ تین علامتیں ہیں جن سے ہمارا تہذیبی تاریخ ہے اتنی تاریخ ہے تو اس لئے میں نے ان تین تاریخوں کو جو ہے وہ بھولایا ہے اور بڑی خوشی اس بات کی کہ عصر صاحب نے بتایا کہ آج اس سیورج کی حوادت سے سچاسویں نشست کا احتمال کیا گیا اور یہ مہینے میں ایک ملکبہ ایک نشست ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار سال اور دو مہینے کم و بیش آپ اس سفر کا قبول ہے اور آج آپیں سرگے میند آپ نے پچاسویں نشست پر پہنچے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس دنیا داری کے دور میں جب انسان کی تمام تر قبول جہاد کا اس کی تک و دودہ اس کی محنت کا داروں و دارت زیادہ تر مادی ترقی پر ہوئی اور ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر انسان کی عزت اور وقال کا بیاد اس کی مادی حیثیت ہو ایسے مجھے کام کرنا اور سلسل پچاسویں نشست پر پہنچنا جتنی میں یہ انتظامیاں اس پر مبارک بات کے مستحق ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور میں کرتا چلوں کہ آپ زیادہ تر عملی لوگ ہیں پریکٹیکل لوگ ہیں اور جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں جب وہ کسی کام کو شروع کرتے ہیں کسی نظریہ کے تحر تو پھر وہ صرف کام نہیں کرتے وہ اس کے end results اس کا تجزیہ اس کا analysis اس کی balance sheet بناتے ہیں کہ اتنے ساتھ یہ کام کیا یہ ایفرٹی یہ سرمایہ اس پر لگایا اس کی outcome کیا ہے محترم سامیوں یہ بات جو تجزیہ انتظار کی ہے کہ ایک سفر پر چلیں ایک منظر پر پہنچیں وہاں پر رکھیں اور پھر جتنا سفر طے کیا تھا اس کا جائزہ اور اس کا حساب لیا کہ اس کا کیا نتیجہ برابر ہوا سفر اپنی جگہ پر بڑا مبارک بارک بر مستحق ہے بہت نہین جائے لیکن اس کی عملی نتائج کیا پرامد ہوئے اس کا outcome کیا ہے یہ بہت ضروری بات ہے جو اس پچاسی نشست پر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے سیرت پر پچاس لیکچر کیے جنہوں نے سنا جنہوں نے کیے اس کا عجر اللہ رب العظم دے گا لیکن کیا ہماری زندگیوں پر میرے کردار پر میری سوچ پر میری فکر پر کوئی اثرات کو مطاعت ہوئے کہ آپ آجرے کے ادھر جس مقصد کے لئے یہ ہم نے کاو شروع کیا تھا اس کا کوئی پوزیٹک ایپیکٹ چینج کوئی نظر آئی یہ بہت ضروری بات ہے تو ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے اور یہ ہی وہ بات ہے کہ ہم نے اپنے قومی اور بیٹی سفر میں جس چیز کا ہم نے احساس نہیں رکھا وہی تجزیہ اور انتظار کا ہم سفر کرتے رہے ہم چلتے رہے لیکن ہم نے یہ حساب نہیں لگایا ہم نے یہ تجزیہ نہیں کیا کہ یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ ترقی کی طرف ہے یا ترقی جسے ہم سمجھ رہے ہیں وہی ترقی ہے ہم نے قومی اور ملی سفر میں جو ہے یہ تجزیہ اور انتظار نہ افرادی سطا پر نہ قومی سطا پر نہ ملت کی سطا پر دیا جس کے نزیجے میں آج کوئی چاہتے مقائل کا سامنا ہے تو میں یہ بزارشات اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے جو ہے یہ کرنا چاہتا تھا اور یہ بات پر ٹھیک ہے کہ جب اندھیریں زیادہ ہو جائیں تو لوگ اندھیروں کا شکوہ ضرور کرتے ہیں لیکن لیکن ان اندھیروں کو کم کرنے کے لیے اپنے حصے کا چراغ کوئی نہیں جلا تھا وہ فراز نے کہا تھا کہ شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں اپنے حصے کی شمہ کوئی نہیں جلاتا اندھیروں کا دھونا ان پر لوہا خانی خط کرتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے حصے کی شمہ جلائی اللہ کرے کہ اتنی روشنی دیر پا ہو لوگوں کے اندر جو تاریخیاں ہیں ان کو بھی وہ روشن کریں تو میں سلسلے میں دعا کوئی ہوں اور ہم جو لاہور کے ساتھی ہیں آپ اس کاؤز کے لیے اس مقصد کے لیے جب بھی ہمیں گلائی ہیں ہم فاضر ہیں ابھی بھائی مثلا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک محترم خاندین میں نے کہا کہ کسی عام موضوع کا انتخاب کرے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آسان فاضر ہے قوموں کے اوجہ زبان میں قواش اپنی اقدار کینگی ہے اور سیرت کے تناسل کے امرے نور چاہیئے امرے نور چاہیئے اس موضوع کے لیے اور یہاں پر وہ حالی نے کہا تھا کہ وقت کوتا وہ قصہ تلالیو اور پھر ہستی بھی وہ جن کے ترازم میں یہ دیکھنا ہے کتھے میں رہی کتھے تیری سنا اور کہاں جنگو تیری کہاں راجہ بھول یہ بے کم حیثیتی ہے میری اور میں بھی بلکل بھی کوئی تاہرداری کا مظاہرہ نہیں کرنا لیکن باگر یہ بات کون سا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ظلم کیا ہوتا ہے نائنصافی کیا ہوتی ہے عدد مصابات کیا ہوتی ہے سب کو پتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو بہت اچھی طرح بار دیئے پھر معاشرے میں ہندھیرہ کیوں ہے سب سے زیادہ ملاب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پاکستان میں ہوتے ہیں امام حالی مقام کو خون کا نظرانہ سب سے زیادہ پاکستان میں دیا جاتا ہے صحابہ اکرام کی محبت کے پروانے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہو جاتے ہیں سب سے زیادہ افلاقیات پر لیکچر یہاں پر دیے جاتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں میں آپ سے ایک سواب کرتا ہوں اپنے معاشرے میں ہم سے زیادہ ہمارے معاشرے سے زیادہ جھوٹ گئی اور ہیں ہمارے معاشرے سے زیادہ دھل کسی اور معاشرے میں ہیں ہم محبت کا دم بھڑتے ہیں ہمارے دلوں میں جتنا بغت جتنی نفرت جتنی رنجز جتنی ریاکاری جتنی منافقت اپنے بھائیوں کے لئے ہوتی ہے کیا کہیں اور ہے جتنی لیک پولنگ بیک بائٹنگ تو پھر کیا ہے کہیں پر تو معاملہ خراب ہے نا تو یہی میں سارا موضوع کو کبر نہیں کر سکتا اب میں آپ کو اقبال کا ایک شیر سناتا ہوں شہرِ اقبال ہو اور ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور اقبال کا شیر نہ ہو گوہ کہ میں سے حالقوت کا نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز بات نہیں ہے علامہ نے کہا تھا کہ تیری نگاہِ ناس سے دونوں مراد پاگئے تیری نگاہِ ناس سے دونوں مراد پاگئے عقل، غیاب و جستجو، عشق، بزور و اس طرح جو میں آگے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ساری گفتگو اس ایک شیر کی تشریح ہوگی میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں یہ ایک کائنات ہے غصی، خیلی ہوگی جس کے انسان ابھی تک جس کی پہوائش نہیں کر سکا اور شاید کر بھی نہ سکے اور شاید کر لے اس کے اندر سیکڑو انگیند نظام کہتے شاید فلیکسیز اس میں سے ایک نظام، نلاب شنفی سونر سسٹر جسے کہتے ہیں اس نظام کا ایک حصہ، ایک رکم، زمین اور اس زمین کی ایک اپنی کمپوزیشن اور اس زمین پر اپنا ایک نظام اور پھر اس زمین پر وادی چیزیں بھی ہیں جانتال چیزیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سہرا بھی ہیں، آکشاریں بھی ہیں اور پھر زندگی بھی ہیں، کچھ زندگی سمندر کے اندر ہے، کچھ ہواوں پر پاس کرتی ہے، کچھ زمین پر ہے اور اس زندگی میں ایک سب سے نمایہ کرنی چیز انسان ہے وہ انسان، اس کو مایکرو پاسو بھی کہتے ہیں عالمِ اسغر، چھوٹی کائنات، ایک عالمِ اکبر ہے، میکرو پاسو، وہ جو پوری کائنات ہے، جس سے ابھی میں نے شروع کیا اور انسان ترکایا آپ چاہیے انسان سے شروع کریں اور کائنات کر جائیں، مرکزی نکتہ انسان ہی رہے گا، مرکزی نکتہ اس کائنات کا انسان ہی رہے گا، کیوں؟ کہ آج تک ہی، جتنی بھی دنیا کی تشریفات نہیں ہے کائنات کو، اس میں ابھی تک معلوم جو سپیشی ہے وہ نام ہے، وہ صرف انسان کے ایک اہلی چیز ہے، جس نے اتنا سا ہو کے، اتنی بڑی کائنات کے راست کو تلاش کرنا ہے اب وہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، کہ وہ سوسائیٹی بنا کر رہتا ہے، معاشرے بنا کر میں رہتا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا اور اس کوئی سے کہتا ہے کہ یہ سوشل انیورد ہے، یہ معاشر کی حیمان ہے، جو جس کی بقاق اداروں ادار ایک دوسرے پر ہے، الگ سے یہ سروائیب، اس کی بقاق نہیں ہے یہ انسان ہے اور انسان جو معاشرے بناتا ہے، مل کر رہتا ہے، تو پھر اس میں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے اکل کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کچھ اصول و ضوابط طے کرتا ہے آپس میں، آپس میں، کہ جن مصور و ضوابط کی بنیاد پر، وہ زندگی کو گزار سکے اور وہ مصور و ضوابط، وہ چیزیں، وہ اس کی اقدار کہنا کنی ہے محضر صاحب نے، میں موضوع کو سمیٹھتے ہوئے، جلدی سے کوئی موضوع کی طرف آنا ہوں اور پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر دو نظریہ ہیں ایسے، کہ جن کی رو سے دنیا کی تشریح ہوتی ہے کائنات کی تشریح ہوتی ہے، ایکسپلین کی آئیدہ ہے، ایک ایولوشن اور ایکرییشنیزم جب میں ایولوشن کی بات کرتا ہوں، ارتکاہ کی بات کرتا ہوں، تو سائنس والے سٹوپنٹس بیکٹیو میں میں لکھا کی راکٹر جنیل اور راکٹر ینسو، تو میں ایک ترم کے بات کرتا ہوں کہ کائنات کی ایک تشریح یہ ہے کہ جو سائنٹیفک میٹھڈ پر بیس کرتی ہے، کہ ایک نظریہ ارتکاہ ہے، ایک کائنات اس طرح سے بنی اور اس میں پھر کس طرح سے زندگی میں جنم دیا؟ اس کے پیچھے کوئی کھارنے کو نہیں ہے، وہ ایک چانس کی میاں پر یہ بنی اور زندگی انسان اسی ہی پیدا بات ہے اور جب وہ انسان آ جاتا ہے تو پھر اس نظریہ کو ماننے والوں نے کچھ اقدار خس کی افلاتون سے لے کر ایک ویسٹر بیسی صدیقہ جو سوشیولوجسٹ ہے رالز، اس تک پوری ایک چین ہے کہ جنہوں نے انسانی تجربے کی دنیا پر کچھ اقدار تیٹھی، مصابات، انصاف، عدد، دوسرا نظریہ یہ ہے اس کے پیچھے کوئی خانق ہے، اس نے اس کائنا کو کسی مقصد کے قائد بنایا اس کو کہتے ہیں تو یہ شریف ہے، نظریہ تخلیق، اس کا کوئی خانق ہے اور اس کی دنیا کو لیتے ہیں ڈیوائن گائیڈنس سے، سہارف آسمانی، ہدایت سوابی، زبور، تورید، انجیب اور پائنل کا جو کتاب پیدائش کا جو پہلا جس میں تخلیق کائنات اس کی دنیا کو ہے کہ ایک خانق ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور پھر تخلیق کرنے کے بعد اسے چھوڑ نہیں دیا پھر انسان سے خطاب دیا کہ جس نے تمہیں ایک لفظ سے پیدا کیا، ایک چائن سے پیدا کیا اور پھر تمہار اس سے اس کی دیوی کو پیدا کیا اور پھر مردوں اور عورتوں کو زمین پر پیدا کیا خطاب کر رہا ہے یہ ہے نظریہ تخلیق جس کی آخری صورت قرآن کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس نے پینام دیا گیا کہ تمہارا اس کائنات کی تخلیق بلا وجہ نہیں ہوگی اس کائنات کی تخلیق جو ہے بغیر مقصد کو نہیں ہے اور پھر اگر اپنے منتخل بھندوں سے جنہیں پیمبر کہا جاتا ہے انسان سے خطاب کرتا ہے کہ دیکھو خالق میں ہوں تخلیق کار میں ہوں تو میں تمہیں کچھ حصول اور ثابتیں دیتا ہوں کہ جن کے مطابق نہیں صدقی گزارو گے تو ان کی جزریں گے اگر ان کے لاب گزارو گے تو وہ تمہاری صدقی نہیں ہوگی ایک آپ خانوانی لوگ ہیں آپ مینوفیکچررز ہیں آپ جو ان کو پروڈیوز کرتے ہیں تو آپ کو فائنل پرڈک پہ راہے ہیں آپ کے گوگل ایٹ دیتے ہیں جس میں آپ بتا تھے کہ اس کو اس طرح سے نہیں اس طرح سے اس طرح سے نہیں اس طرح سے استعمال کرنا ہے اگر اس کے خلاف استعمال کرو گے تو یہ اس کا استعمال کی یہ نظریہ تخلیق خطاب کر رہا ہے خالق کیا تو انسان اس طرح سے خطاب کر سکتا ہے انسان سے وَالسَّمَائِ وَالْطَارِقِ وَمَا عَدْرَاتِ وَالْطَارِقِ یہ خالق وخلوم سے کتاب کرتے سے کچھ کو سوڑ دیتا ہے اب ہمیں بتا چل گیا اس کائنات کی تشریح کے دو متحاہ نظر ہیں ایک سائنس کی بنیاد پر ہے سائنٹیفک میتھڈ کی بنیاد پر ہے جس بات کا قائد ہے کہ یہ کائنات یہ خود سے بنی کچھ خوانی میں فطرت ہے جو اس کائنات کو چلا رہے ہیں اور وہ خود سے ہیں سیلف سفیشنٹ ہے سیلف سسٹینڈ ہے ایک نظریہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک خالق ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا زندگی کو ہموار کیا انسان کو بنایا اور پھر انسان سے کتاب کیا کہ اب تم اس طریقے کے روحے کی گزارو گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے پچھلے ایکچن میں محصر کوشنٹ خارج روح اور بدن کی بات کر رہے تھے میں آج اس کو پورڈ ہوں ایک روح کی بات کر رہا ہے ایک بدن کی بات کر رہا ہے روح اور بدن یہ میرا جسم ہے یہ ماتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو فراب کی ضرورت ہے اس کو ایک خاص کسی کے انوائیمنٹ کی ضرورت ہے جس کے بغیر یہ پروان نیچر سکتا ہے یہ جو پہنا نظریہ ہے نا ایولیوشن والا وہ میرے ماتی جسم کی ضروریات کو بڑھا کرتا ہے اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے اور زندگی کامبینیشن ہے جسم اور روح کا جس طرح ماتے کو ماتی جسم کو برقرار لکھنے کے لئے ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے افراب کی ضرورت ہے ایک کنجینئر انوائیمنٹ کی ضرورت ہے اسی طرح اس کا جو دوسرا جوس ہے اس کی لئے تو کوئی ضرورت ہے نا اس کی ضرورت وہ تو بھی کرتا ہے جو زندگی کا خادق ہے اور اس کے لئے اس نے نسان اس کو فائنل موڈل موڈل جو بنا کے لکھا ہے وہ جن کے لوزے کا عکس وہ ہمارے سامنے پر موجود ہے اور انہوں نے پھر جو زندگی گزاری تھی انہوں نے اس زندگی کے ذریعے سے اس جو ہدایت سماوی تھی دیوائن ڈائیڈرز جو خطاب بھو رہا تھا زندگی اس طرح گزارو اس کو عملی صورت میں نمونہ بنا کر رہا ہوا ہمارے سامنے پر اشت کر دیا کہ یہ زندگی ہے جس کو تم پورا کرو گے تو اب علامہ رشید سناتا ہوں آپ کو دوبارہ کتنی نگاہِ نانس سے دونوں مراد آگئے یہ دونوں دون ہیں ایک مادہ ہے جس کی بنیاد مادی مذریات پر جس کی بنیاد کس پر ہے؟ عقل پر ہے اور دوسری روح جس کی بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ دیوی پر، روح پر، محبت پر یہ دونوں کاملات ہیں اور روح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ان دونوں چیزوں کی قرار ملتی ہیں آپ کی زندگی سے زندگی مادی زندگی کے نظریات ملتے ہیں آپ کی زندگی سے روحانیت کو پڑھنے کے بھی جہاں نظریات ملتے ہیں علیہ وآلہ کہاں شروع ہویا؟ خواہ قوموں کے روچوں سے باز ہوئے اب یہ فرصفیانہ بحث ہے اگر آپ معذرت معذرت کے ساتھ مشکل نہیں ہوئی؟ وقت کے اندر یہ خوبی ہے وہ چیزوں کو بناتا بھی ہے پھر بگاڑتا بھی سبائیبل آف تا فیٹیسٹ اس جند میں شکست و رینج کی جند میں وہی قائم رہتا ہے جو فیٹیسٹ ہوتا ہے ایسی ہے نا ڈوٹ سار جو فیٹیسٹ ہوتا ہے ورنہ وقت ایک سپیسٹ پر پڑا اس کو پچھار دیتا ہے چاہے وہ مادی ہو آپ بیلڈنگ بناتے ہیں جتنی ملدی کو ضرورت بنا لیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اڑا دے گا یہی بات انسان کی اقدار بھی بھی ہے قوانین کی بھی ہے سوشل بیلیوز کی بھی ہے جب آپ کو بنا دیتے ہیں اور اس کو معاشرے میں رائج کر دیتے ہیں تو ان کی گروپ قائم رہتی ہے شروع میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اگر آپ ان کو ریپیئر نہیں کرتے ان کو معاشرے کی بدلتوں کو تقاضل سے ہاں ہاں نہیں کرتے تو پھر وہ صرف نفس رہ جاتے ہیں رہ گئی نظام بھی بلادی نہیں اور میرے استاد کہا کرتے ہیں کیونکہ میرا نام بلال ہے کہ رہ گیا بلال ہوگے بلادی نہیں نام کے بلال تو آرہے ہیں جب صرف لفظ رہ جائے اور عمل کے اندر قروف ختم ہو جائے تو پھر وہ ہوتا ہے جو آپ پاکستانی ہو رہا ہے ہم نے لفظوں کو گلے سے لگا لیا اس کی روح کو نہیں سمجھا ہم بڑی محبت کرتے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں صدیق سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں امامِ عالی مقام سے میں نے مکتبِ حسینین سے ایک سبت سکھا محبت کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ضرور نہیں ہو جائے میں بڑی محبتوں سے محبت کا دعوی نہیں کیا بہت مشکل کام ہے بڑیاں چھٹک جاتی ہیں میں نے ایک چیز آپ یقین کریں میں نے زندگی میں پایا کہ جب ہم صدیق کے سچائی کا سکت کرنے ہوتے ہیں ہم خود سچائی سے دور ہوتے ہیں ہم حسول اللہ سے محبت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے نام پر لوگوں کو زندہ جھلا رہے ہوتے ہیں ہم جب امامِ عالی مقام کے نام پر ان کا نظرانہ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے لگے یہ خود ظالمانہ ہوتے ہیں ہم ان کی مظلومیت پر عشق بار ہوتے ہیں گریہ خانی کرتے ہیں لیکن ہم خود اندر سے ظالم ہوتے ہیں جب یہ لگے یہ آ جائے صرف نام رہ جائے روم ختم ہو جائے تو پھر معاشروں کے اندر یہ ہوا کرتا ہے اور میں کیونکہ ان لوگوں سے skitاب کر رہوں قائمانہ نے کال سوچ کر رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں غیر جانے کال رہ کریں دو 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 رنگتان کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ایک دباہ کروں گا کیونکہ آپ لوگ دوسرے نظریہ کے ماننے والے ہیں آپ تخلیق خالقِ کائنات کے نظریہ کو ماننے والے ہیں اس لئے میں اس کو فوکس کرتے جب آپ قرآن کے نظام پر نظر دڑھائیں تو قرآن ایک آفاقیت کا ایسا نظام پیش کرتا ہے یا ایتن ناس اے لوگو رب سے کرو جس جو تمہیں پانتا ہے اور جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا دیا پھر تمہیں زمین پر پھیلائے تھا تمہارے قبیلے بنائیں تمہاری شنافت بنائیں اور پھر پتہ ہے اس کو کہ یہ ظالم ہے اس کی فطرت نے پھر اپنے وہ تخت سستیوں کو بھیجا کیوں بھیجا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے دوپوں کا علاج صرف محبت ہے اور جس سستی کو آخر نے بھیجا اس کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہو محبت بنا کر بھیجا ہو اور وہی محبت آج ہمارے دوپوں کا علاج ہے صرف وہ محبت لیکن سچی اور اللہ نے پھر یہ کہا تھا کہ کنھ انکم کنکو ہرکونن ناہا فتا بیلوی یفبکم اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے دناہوں کو مارک کر دے گا بے شک کو مارک کر دینے والا ہے یہ اور وہ محبت کیا بتاتی ہے رسول اللہ کی محبت ہے محبت یہ بتاتی ہے کہ رنگ، نص، فرقہ کہ بانہ دھر ہو کر انسان کو انسان سمجھ کے محبت کرے مجھے تو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آیا جس میں محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ محبت صرف میں آپ کو اس محبت کا ایک ذاتی مجھے پا بتاتا ہوں میں پڑھنے کے لیے امریکہ کیا ہوا تھا وہاں پر میری ایک سیاہ فارم سے ملاقات دی میرے سے بھی کوئی تین چار انچ نبا اور پڑا اور آنکھے سرخ خوف آتا تھا دینکہ میں نے ایک فارم کا بہت دیا میں نے اسے کہا کار ڈھڑتے ڈھڑتی ہے میں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ہم مسلمان اور خصوصاً پاکستانی اس سیاہ لنگ سے بہت محبت کرتے ہیں اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا کہ تم نے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اس نے کہا سنے مسلمانوں کے پروفٹ میں نے کہا ہم نے قریبی دور تھے وہ سیاہ فارم تھے اور غلام تھے اور غلام ابن غلام تھے اب اس کا رویہ بدل دیا میں نے کہا وہ غلام تھے غلام ابن غلام تھے اور مسلمانوں کا خلیفہ سیدنا انہوں نے کہا کرتے تھے سیدی ہے میرے سردار اور میں نے کہا تو جب آزاد ہو کر آئے میں پھر میں تو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی نشیس سے اور اس غلام کو سینے سے لگایا یہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جناب پر غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا سینے سے لگایا اور وہ دونے لگے تو لوگوں نے کہا کہ کھڑا ہے تو کشی کا دن میں تم آزاد ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں غلام اپنے غلام گریوں کی لوگوں کی ٹھوکریں کھانے والا گلیوں نے مارا مارا پھرنے والا آج پیغمگرِ حق نے مجھے سینے سے لگایا ہے تو اب اس کی کرختگی کی جگہ مارا پھرنے والا نرمی میں بدل چکی تھی اور میں نے کہا آٹھ پاکستان کے اندر تھمکمائیں اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام بدل کی ہے ان کا نام بلار تھا اور میرا نام کی بلار ہے میری مارے میں اب اس کی جو کہتیت تھی اس کی آنکھوں میں نبی میری آنکھوں میں بھی نبی اس نے مجھے سینے سے بگایا وہ جو فرق ہے معاشروں کا مٹ گیا وہ فرق جو فاصلوں کا فرق ہے مٹ گیا محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس نے دو مختلف معاشروں کے طبقوں کے رہنے والے افراد کو ایک ملی میں بھروز گیا میں یہ سوال آپ سے چھوڑتا ہوں میں اتنے آپ سوڑتا ہوں ہم دل آپ کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام بلار رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کیا آج کوئی سیاہ فارم ہمارے پاس سے بزر رہا ہوں ہم اسے کس نظر سے بھی نہیں ہیں کیا ہمارے نام صرف نام نہیں ہیں کیا ان کے اندر ان ناموں کی کوئی ایک چھوٹی سی رمک ہمیں نظر آتی ہے جن رستیوں کے نام پر ہم نام رکھتے ہیں جب یہ نفس رہتا ہے کہ کس کے زوال آئے گا تو پھر زوال میں اقائد کا ترجمہ لکھتے لے کے آیا ہوں آپ کی مجھے میں زبانی کی زبان سکتا ہے میں کہتا تھا کہ جب یہ نفس رہتا ہے کہ روخ ہم ہی ہو جائے گی اللہ نے رسول سے کیا کہتا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے باؤں کے نیچے سے دیکھ دیں اور تمہیں گروہ گروہ میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دیں اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائیوں کا مضا چکھا دیں اور تم آپ دیکھتے ہوں کہ اللہ کس طرح سے اپنی آیات کو واضح کر کے آپ کے سامنے دوسر کرتا ہے یہ اچھتی صورت پیسے کی آئے ہے اور اب آپ اس معاشرے پر بھول کیجئے پر مجھے یہ دخائیے ہیں صورت اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ پانچ قوان کا ذکر کرتا ہے اس صورت سے میں اگر در 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 دکھوں کو در دکھوں کو کو میں مو کو میں بھول کو میں سمو کو میں بھول اور کو میں شوائر تھی اگر دیا اور ان سب کا پیغام کیا تھا قول اگر دیا پیغام پیغام پھر کسی قوم سے کہا بھول رستی چھوڑو پھر کسی قوم سے کہا کہ تُم جو عورتوں کو بھیجیوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہشات کھونی کرنے جاتے ہو وہ چھوڑو قومِ شرائب سے کہا کہ اپنے ناپ طول میں ہو کمی کرنا چھوڑ دو کسی نے بات نہیں مانی پانچوں کی پانچوں پر عذاب آیا اور عذاب آپ یقین کریں یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ہاتھ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں قصور کا واقعہ آپ کا سامنے جائے کہ ہم کس طرح سے ہمارے اندر درندے کی پر یہ تو ریپورٹ ہو گیا جو ریپورٹ نہیں ہوتے ان کی تعداد کتنے ہیں اور یہ تو چبری چبرن تھا اور چون بزگزہ اور رحمت شیطان کرتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اور ناپ کن میری عادت ہے کہ میں بھٹی فیفر پھار دیکھوں ہمیں تو لیتا ہی نہیں مجھے یہ مشکل کہ میں اسے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بھی معامداری سے مجھے اچھا نہیں رکھیں نانٹی پر سے یہ ہوتا ہے کہ گھر جا کے خراب نکرتے کچھ سارے نہیں یہ وہ فانی چیزیں جو ایک ایک بات پر کون کو عذاب دے دیا گیا وہ آج ساری کٹکیوں کے موجود ہیں میں نے کہا اپنا اپنا زیادہ کو دے دیتوں اسے بات دے آپ مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو گئے تو تو پھر سر کے اوپر سے بھی عذاب پڑھوں کے نیچے سے بھی عذاب گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑائی کا بھی عذاب یہ دیکھ لیں آپ اہل نظر ہیں میں آپ کے سامنے صرف فیصلہ خادر نہیں کرتا میں آپ کے سامنے تصویر رکھ رہا ہوں پھر یہ تو وہ عذاب ہوں جو تو معاہدہ ہے ایک خوف کا بھی عذاب ہے کہ ماں پھرے بچے کو سویر بھیجنے لگے تو امام اسام نے مان کر بھیجے ہیں کہ آپ کا ادھر ہی بیٹے کے باپس آنا ہے کہ ایک عذاب اپنی حق حلال کی کمائی کے لٹ جانے کا بھی وہ بھی عذاب یہاں پر موجود ہے ایک عذاب اپنی عزت کے لٹ جانے کا بھی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے تمہیں دیکھے تمہیں اس کو سپاون نہیں کرتا یہ بھی عذاب ہے یہ کیوں کہ یہ ایک عذاب ہے کہ ہم کیا ہوگا اور پھر سڑک پر چلے جاؤں بھد مزین کا عذاب یہ سارے عذاب ہے کیوں؟ کیونکہ ہم وہ اقدان کی دور کو نہیں سمجھا ہم ان لفظوں کو سمیتا اور ان لفظوں کو فالو کیا ان کو سینے سے لگا دیا اور بھول گئے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ عشق کا پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا دعویٰ آدم سب ہے یہ صرف میں کوئی خطیب نہیں ہوں میں کوئی مطلب ہوں نہیں ہوں میں صرف ایک تانبیل ہوں اور میں یہ اپنا دکھ آپ کے سامنے شیئر کرنا ہوں میں مقصد کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ یہ دکھ ہے اس دل کی اندر کہ آج ہم نے کیا کیا اور اس کے مقابلے میں نے کیا بھلا؟ صورتحال آپ کے سامنے ہے میں بھی اپنا جائزہ دے سکتا ہوں انسان کو اپنے سے زیادہ کسی ہار کو پتا نہیں ہوتا یا رب کو پتا ہوتا ہے یا انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں میں اور پھر اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم نے اقدار کو کس طرح سے احتمال کیا اور رب جن لوگوں سے کہتا ہے لیکن میں محبت نہیں کرتا ان کی فیرست بھی ہے قرآن میں جگہ 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 اللہ تانا فساد کرنے والے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی حد سے بزر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالی متقبرین سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالی شوخی مانموانے سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالی ظالم سے محبت نہیں کرتا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کی آیات لکھیوں ہیں میں نے اگر آپ چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ روح کو سمجھیں اگر آپ معاشرے کے اندر سکون چاہتے ہیں اس قوم کے اندر اتنے نام چاہتے ہیں تو جب تک آپ اس کی روح کی مطابق عمل نہیں کریں گے آپ جتنی مرضی مادی ترقی کرنے آپ جتنی مرضی بڑی سڑکیں درمانے آپ اس وقت تک معاشرے میں سکون نہیں لاسکتے جب تک آپ سچ کو سچ کی اصل گھن دیں سوید کریں گے قرآن کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَى الْحِبْقُ الْمُحْتَدِينَ کہ اللہ تعالی اعتداء سے آگے گزر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ عَلَى الْحِبْقُ الْقَادِينَ وَأَلْا عَلَى الْحِبَّ الظَّالِمِينَ اور پھر اِنَّ اللَّهَ عَلَى الْحِبْقُ الْمُحْتِفِينَ مسراف کرنے والوں کو اللہ تعالی محبت اور کن سے محبت کرتا ہے وہ بھی بتا دیا ہے ان اللہ جو حبت محسنی کہ وہ محسنوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ ایک ہی کرتی ہے اللہ پہلاں مطافرین سے محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے دل کو ہم اپنی سفائی کا بڑا خیال لگتے ہیں من کے انگر چھانتے ہو ارکاں گٹے من بلتوں میں تیرے منوں میں گئی پلیتی ہوں ہم اپنے جسم کی سفائی لیکن وہ جو مطافرین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مطافرین سے محبت کرتا ہے جو اپنی حیثیت میں جو اپنی موجودہ حیثیت میں خنات کر کے اس پر خوش ہوتے ہیں محنت کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اور اللہ تعالیٰ مقصدین سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں جو دونوں کے معاملات میں امانداری سے کام لے دیں یہ بہت چند مجھے دوب ہوتا ہے کہ دوب کی سفیل ہوتا ہے کہ جذبہ بولتا ہے